میں اللہ اکبر کرتا ہوں نماز کے لئے تو میں کنسنٹریٹ نہیں کر با رہا کیوں؟ کیونکہ میرے اپنے اندر شور بہت ہے جبکہ آپ امام تو بہرحال امام آپ علماء کی نمازیں دیکھیں میں تو توفیق ہوئی آیت اللہ عظمہ بحجت کی پیچھے نماز پڑھنے کی کہ صرف ان کے پیچھے نماز ان کی ذکر کی صدا سے بدن لرز جاتا تھا یعنی اس طرح سجدہ کرتے تھے جیسے گویا حقیقی اپنے خالق کو دیکھ رہے ہوں مگر ہمیں تو فرض نہیں پڑھتا ہم تو اللہ اکبر کیا اور ادھر ادھر کیا اور اس سے پہلے کیا تھا اس کے بعد کیا تھا ہم جو ذکر کر رہے ہیں وہ ہمارے وجود کو تبدیل نہیں کر رہا میں اپنی بات کر رہا ہوں خدا ناقاستہ آپ کو نہیں کہہ رہا کیوں؟ کیونکہ میں ذکر کو صحیح طرح انجام نہیں دے رہا ورنہ آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ لے کہ آپ کی صلوات ان کی درجات میں اضافہ فرمائے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وہ فرماتے ہیں کہ ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں جب انسان نماز کے لیے اللہ اکبر کہے چوتھے امام سے روایت ہے راوی بیان کرتا ہے کہ امام سجاد علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں ابا ہٹ گئی سرک گئی راوی نے بعد میں کہا کہ مولا آپ نے دھیان نہیں دیا ابا آپ کی ہٹ گئی تھی تو میرا مولا فرماتا ہے مگر تو نہیں جانتا کہ میں کس کے سامنے کھڑا تھا حضوان محترم ذکر یہی ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں کیا ذکر کر رہا ہوں اور کب ذکر کر رہا ہوں کیسا ذکر کر رہا ہوں جب تک یہ روز مرہ کا ذکر میرے وجود کو میں مسجد میں اللہ اکبر کی باہر نکلا وہی سارے کام جس سے اسلام روک رہا ہو خدا نہ خواستہ ایسا کوئی اللہ نہ کرے کہ ایسا میں کوئی عمل انجام دیتا ہوں تو ہی مشکل ہے تو ہی میرا امتحان ہے انسان اپنے وجود کو متلاشی کرے جانے محترم